بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے پی ڈی پی صدر محبا مفتی نے سی جے آئی کے سری نگر دورے کے دوران ٹویٹ کر دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کی جانب توجہ مبزول کرانے کی کوشش کی محبا مفتی نے سی جے آئی کا خیر مقدم کرتے ہوئے لکھا کہ دفعہ تین سو ستر کو گیر قانونی طریقے سے منسوخ کر دیا گیا تھا منسوخی کے خلاف عدالت کے سابقہ فیصلوں کے باوجود ایسا کیا گیا محبا مفتی نے لکھا کہ چار سال ہو گئے ہیں اور معاملہ موزز عدالت میں زیرہ التوا ہے ہزار انہوں جوان بغیر کسی ٹرائل کے سلاکوں کے پیچھے ہیں یہ عمل اپنے آپ میں ہی سزا ہے جمع کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ الہاق مجبوری نہیں مرضی تھی پھر آئین کی جانب سے دی گئی زمانت سے جمع کشمیر کو کیوں محروم رکھا جا رہا ہے ادھر جمع کشمیر کانگریس نے محبا کے بیان پر عدیمت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں تین سو ستر معاملے کی جلد سنوائی ہونی چاہیے وہی انسی نے بھی محبا کے بیان کی حمایت کی ہے دوسری جانب جمع کشمیر بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ پر ہے کہ وہ کب سنوائی کرے بی جے پی کا کہنا ہے کہ تین سو ستر سے جمع کشمیر میں بھید بھاؤ ہوتا تھا اور اسے علیہ کی پسندی کو جنم دیا تھا انہوں نے کہا کہ صرف ملک مخالص سرگرمیوں میں ملوث نوجوان ہی جیلوں میں بند ہیں تین سو ستر آرٹیکل جو ہمارے ملک کے لوگوں نے جمع کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا ایک کمیٹمنٹ کی تھی تاکہ جو جمع کشمیر کی خصوصی شناکتہ اس کو قائم رکھا جائے اور ایک سمجھ لیتی ایک انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا اور ہندوستان کے لوگوں نے جس وقت جمع کشمیر نے بلا کسی دباؤ زور زبلستی اس ملک کے ساتھ ہاتھ پلایا حالانکہ ایک نسلی مجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود اور آج دوہزار انیس میں بی جے پی نے اس کو انکومسٹوشی گہر آئینی طریقے سے گہر قانونی طریقے سے اس کو ہٹا دیا جبکہ سپریم کورٹ کی کئی رولنگ سے اس میں چاہے سمکر پرکاش ہو چاہے بجے لکشمی جا ہو چاہے بجے لینات کوئی ہو ان کے اس میں سپریم کورٹ کی کلیر رولنگز ہے کہ اس کے ساتھ چھیل شاید نہیں ہو سکتی جب تک کہ جمع کشمیر کی کونسٹوشیٹ اسمبلی خود رکم نہ کرے پیزرین کو اس کے بارے میں ہم چیف جسل صاحب کا دھیان دلانا چاہتے ہیں کہ پچھلے چار سال سے تیسو ستہ کا سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اس کی کوئی ہیرنگ نہیں ہو اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ خاص کر ہمارے جوان جو ہیں نہ صرف جمع کشمیر بلکہ ملک کے مختلف جیلوں میں اس وقت بند پڑے ہوئے ہیں ان کی کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ان کو کھامخہ کسی گناہ کے بغیر ان کو سزای مل رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا دیان اس طرح کریں تاکہ جو نوجوان ہمارے جیلوں میں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے ان کی کوئی کاروائی ہو کوئی کاروائی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے تین سو ستھر کی سنوائی بھی جلد جلد کروائی ہے اور ہمارے جو بچے جو مختلف جیلوں میں گریب بلکوں کے بچے ہیں بند ہیں ان کو جلد جلد ان کو ان کا تو کوئی قصر ہی نہیں ہے تو سرکار خود کہتی ہے کہ پتراب نہیں ہوتا ہے اگر پتراب نہیں ہوتا ہے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو ہمارے بیگنا بچے جیلوں میں بند کیوں ہیں کوئی بھی شہری اور ایک سابقہ مقی منتری اگر کس بات پہ تشویش ایزار کرتی ہے تو رہست کو سرکار کو اس کو سنجیدتہ سے لینا چاہیے سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ کوئی بھی آدمی بلا بجا جیل میں بند نہیں رہنا چاہیے میں نہیں جان کر رکھتا کہ لیکن ہم رول افلا میں مشاث کرتے ہیں دیش کے قانون ہے قانون کے تعد ہر شہری کو انصاف ملنا چاہیے اور جو معاملے لمبی تھے جمع کشمیر کے خاص کر کے اس پہ بھی جل سنوائی ہونی چاہیے اور فیصلہ آنا چاہیے جمع کشمیر کی ریاست کو توڑ دیا گیا جمع کشمیر کے عدکار زمین اور نوکھوی کو ختم کر دیا گیا اور جس طریقے سے ختم کیا گیا ہمارا بھی ماننا کو انڈیموکریٹک طریقہ تھا اور اس پہ وچار سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی چاہیے اور فیصلہ آنا چاہیے اور کوئی آدمی بلا بجا جیل میں بند نہیں رہنا چاہیے اس کی جانکاری وہ ہی دے سکتے ہیں اس پہ سنوائی ہونی چاہیے پانچ اگس 2019 کو جو تین سو ستر اور پنتی سے ہٹایا گیا کانسٹوشن کے اندر جو پراویجن تھا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا ایک ایک قسم کی وہ جو ہے نا نکلی تار لگا کے کسی اور جگہ سے پاور لے کے اس کو وہ جو کیا گیا اس کو میں کہتا ہوں یہ کانسٹوشنل کوپ تھا ہسٹری لکھے گی ہسٹری لکھے گی کہ جمہ کشمیر کے اندر پنتی سے اور تین سو ستر ہٹانے کے لیے جو راستہ ہے اڈاپٹ کیا گیا وہ انکانسٹوشنل تھا it was a کانسٹوشنل کوپ اور وہ کرتے وقت جمہ کشمیر کو چھے مہنے کے لیے ایک قسم کا جیل بنایا گیا یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کسی بچے کو اٹھا کے جیل میں رکھنا بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو کسی جرم نے جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کو کوٹ کے اندر ٹرائل کیا جاتا ہے جب اس کو بغیر کسی ٹرائل کے جیل میں سال چھے مہنے دو سال رکھا جاتا ہے تو یہ کسی دنیا کے اندر ایسا انصاف نہیں ہے دیکھیں دارہ تین سو ستر کانگرس کی دورہ لگ گئی ایک انلیگہ آڑے نرس تھا جس کو جمہ کشمیر انہوں نے لابو کر دیا تھا اور جمہ کشمیر کو اپنے ہی دیش میں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانے کے لیے کانگرس کی بہت بڑی ساجش تھی جو ستر سال تک یہاں چلی اب جب تین سو ستر کو ہٹایا گیا اور لیگل طریقے سے دیش کے پارلیمنٹ میں اس کو ہٹایا اور پانچ سو سو زیادہ وہ اس کے خلاف پڑے ہیں اور تین سو ستر میری نظروں میں ہم کے امان پر کہ تین سو ستر دفن ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اب اگر کوڑ اس پہ سنوائی بھی کریں یہ کوڑ کوڑ کو دیکھنا ہے آنٹرل سپرم کوڑ کو دیکھنا اور جہاں تک میرا یقین ہے کہ کوڑ بھی وہی پیسٹہ کرے گا کہ یہ جو تین سو ستر ہے کہ اس دیڑ کو مر رہا ہے اب اس پہ خالی تختی لگانی باتی ہے تختی بھی لگا دیں گے اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو جینل میں بند ہے وہ ہارڈ کور بیلٹنٹس ہے سٹون پیل ٹیوریس ہے جنہوں نے دیش کے خلاب دیش کی اکتاچے خلاب دیش کی سیکیورٹی خلاب جنہوں کشمیر کے لوگوں کے خلاب جنگ چھیڑ کے رکھی تھی اور پتھر بازی یہاں کر رہے تھے جس کے جنہوں کشمیر کی جو پراپرٹی ہے جنہوں کشمیر کا جو احساس ہاں اس کو نقزان مہچا رہے تھے اب ان کو جینل میں بند کرنا ہے کیونکہ ان کے لئے جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ جینل ہے آتنگوادی کے لئے آتنگوادی کے لئے سب سے جو اچھی جگہ ہے وہ جیلی اور آپ کے سامنے یاسین ملک ہے شدید شاہ ہے نعیم خان ہے آسیا اندرائبی ہے اور جتنے بھی ان کی دوسرے گرگے جو سٹوین اپلنٹنگ میں ملابوس تھا ان کو بند کر کے ہی جنہوں کشمیر تین سو ستر ختم ہونے کے بعد دوہزار انیس کے بعد آج امین اور شانتی کا جو ایک ماہول یہاں بنا ہے وہ اسی بھی اس پر ہے نیوز اپ ڈیٹ ایڈ فور میں فیلحال اتنا ہی آبنے رہے نیوز اٹین جمہ کشمیر اداخی ماتل کے ساتھ آداب